آج بہترین ایک دعا ہے معصوم امام کے نکلے ہوئے جملے امام علی کی زبان کے نکلے ہوئے جملے یہ وہ دعا ہے آج کی رات کل کی رات اور پرسوں کی رات ایک ایسی تقنیق سے بجھا ہوں آج ہمارے ذہنوں میں نہیں میں افسوس سے بہتا ہوں ہمارے تصورات میں نہیں ہے اماجینیشن میں نہیں ہے کہ یہ عذاب دیا ہے آج کی رات کی جو مقصود دعا بیس منٹ مانگ رہا اگر نہیں ہے کسی کے بعد نہیں پڑھنا آتا عربی میں تو دیوائن پرل اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو سمپل ہے دیوائن پرل اس میں دعاوں کے چیپٹر میں جاؤ اور یہ دعا ٹھونک مل جائے گی اس دعا کا نام ہے دعا مجیر دعا مجیر عربی پڑھنا نہیں آتا وہاں پہ اس کا آوڈیو لگا لو کھڑے ہو جائے سمجھ میں کچھ نہیں آرہا انگلیش میں بھی چلتی ہو آپ یقین کرو میری بات پہ یقین کرو میری بات یہ وہ دعا ہے کہ جو ماہ رمضان میں معصوم امام پردہ تھا ایک چیز کے لئے تخاظہ اس میں کہ اللہ تو آگ سے بچا لے آگ سے بچا لے میں بول رہا آپ کی خاموشی بتا رہی مجھے اب اس خاموشی کو تونے کے لئے میں کیا کروں میں مجبور ہوں جو حق کے ممبر ہے وہ بول رہا یہ دعا میں سب ایک چیز کا ابھی آپ نے یا علیو یا عظیم پڑھی یا غفورو یا رحیم روز پڑھ رہے آپ بہت سرکمینڈر دعا رمضان کی نماز کے بعد دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں مولانا پڑھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں اٹھ جا رہے ہیں بابا یا علیو یا عظیم کا ان کیا ہے میں پوچھڑا آپ سے جو روز آپ دعا پڑھ رہے ہیں یہ میں بول رہا یا عبید بلرامی بول رہا یہ امام علی بول رہا امام علی بول رہا یہ دعا روز پڑھ ہے یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم انتہ رب العظیم آخری انڈ کیا اس کا جنت میں جانے سے پہلے پروردگار تو مجھے آنکھ سے بچا لے یہ عبید بلرامی نہیں بول رہا یا علیو یا عظیم والی دعا بول رہی افسوس یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں اس کو پھر دعا ضرور پڑھ پھر نمت پڑھ ایک چیز یاد رکھو اگر آگ نہیں ہے تو مولا نے تعلیم کیوں نہیں پوچھ رہا میں پوچھ رہا ہم کتنے غفلت میں کتنے اگنورنس میں کہ ہم کو یہ مجلس ہی نہیں چاہیے دس گیارہ دن تو میں نے بہت بول دیا یہ میرا طریقہ ہے جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے کہ اگر مجلس کا مقصد فرا ہو اگر آج میری مجلس میں کوئی ایک بھی دعا مجید پڑھ لے تو میرا آج مجلس کامیاد ہوگی اگر آج کی رات آج کی رات میں چلا جاؤ ممبر میں بغیر آپ کو یاد دلائیں تو کھر بولا پوچھیں گے نہیں کہ در حسین آیا تھا میرے بابا والی دعا کیوں نہیں بتائی میری خواہش آپ سے ہاتھ جوڑ کے بول عورت مرہ لڑکی لڑکا سب کو یہ مناجات ہر جگہ موجود ہے مناجات ہے امام علی مفاتی الجنامہ شیخ آبا سے ممی نے لکھا زیشان حیدر جوادی نے اس کا ترجمہ کی جو آپ کے پاس کتاب یہاں پہ آپ لوگ ماہ رمضان کے جو عامال کی کتاب ہیں اس میں ہے یہ مناجات یہ مناجات ہر لڑکا لڑکی عورت مرد کو پڑھنا چاہیے آج کی رات سے شب خدر کا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کون بول راگر آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ امام علی کے جملے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے کہ یہ ایسا بند ہے مولا کی مناجات کرو گے کتنی کوئی ایک گھنٹے کی نہیں ہے ہارڈلی ٹین مینٹس ہارڈلی ٹین مینٹس پلیز بول رہا مناجات امام علی پڑھ کے دیکھو کہ کیسے تمہاری حالات بلد زندگی بہتر کی احساس ہوتا رمضان رمضان میں اپنی جو میں پہلی دن سے بول رہا کہ اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے یہ عامال کرو گے تو ریفائن ہوگا کھانے پینے سے ریفائن نہیں ہوتا یہ عامال کرنا ماہر رمضان میں کہ ایسا چینج آرہا ہے اس لئے کہ اگر میں آیا ہوں یہ سال رمضان میں تو میں چاہتا ہی کہ ہمارے یود میں چینج آرہا ہے سننے والا میں چینج آرہا ہے اور اگر چینج نہیں آرہا ہے تو مناجات امام علی ہر شیعہ پر پڑھنے کی لازم فاجب نہیں ہے لیکن لازم ہے وہ پڑھنے سے تمہارا ذہن کھلے گا کچھ نہیں ہے تو کلام علی ہے کیا بول رہا یار میں کچھ نہیں ہے تو کلام علی ہے کہ امام کا کلام اللہ کا کلام لسان اللہ کی زمان سے نگلے ہوئے جب نے کس ان کے ساری کے ساتھ میرا مولا کیا رہا ہے یا مولا کیسا مولا طلب طلب کے پکار رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا خالق ہے میں لینے والا ہوں تو دینے والا ہے دوستو یاد رکھو تمہاری زندگی کے سارے آبسٹیکلز جو ہے آج کی رات پر دور کر سکتا جتنے ہڈلز ہماری زندگیوں میں ہیں نا وہ سارے ہڈلز آج کی رات جا سکتا یہ وہ امام کا کلام ہے ایکسٹرارنری میرے مولا کا کلام ہے مناجات امام علی پڑھو میں تین چار چیزیں لے مناجات امام علی اگر آج نہیں پڑھ سکتے کل بھی پڑھ سکتے آپ پرسو بھی پڑھ سکتے لیکن دعا مجید ایک لیس یہ تین دنوں میں ایک دفعہ پڑھا بس آخری چیز دیتا آج کی رات کی اور مجید کو تمام کرو ambیون میلے کار بھی پڑھ‐